تسلسل اگر صحیح مان لیا جائے تو مخلوقات کا وجود باطل ہو جاتا ہے اس کی وضاحت فرمانے اللہ کے بندے تسلسل کے بارے میں اگر تم سمجھتے ہو تو یہ تک ٹپنالوجی ہے یہ دور اور تسلسل دونوں محال ہیں دونوں ایمپوسیبل ہیں دور ہے کہ ایک ہی چیز بار بار کوپ کرتے چلے جائیں کہ سامنے آرہا ہے آپ کے میرا گھر تیرے گھر کے سامنے تیرا میرے سامنے ہم دونوں کا آمنے سامنے بات ہی نہیں ختم ہوگی کہیں پر بھی جا کے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو سلسل یہ ہے کہ مخلوق چلتی جائے چلتے کہیں تو اینڈ ہوگا کہ کوئی خالق ہوگا جو مخلوق کو بنائے گا اس لئے اللہ کہتے ہی اس کو ہے جس کو کسی نے بھی بنایا اکل ہی کہتی کہ ایسا وجود ہونا چاہیے جو سب کو بنائے مگر اس کو کوئی نہ بنائے اگر اس کو بھی کسی نے بنا دیا پھر گاٹ اور پڑنگال کدھ اکل کا فیصلہ ہے بات تیری اکل ذرا کام نہیں کرتی سب اکل ہی مانتی ہے کہ نہیں ختم ایک جگہ جا کے ایک ہے وحدہ اللہ شریف جو پھر سب کو زندگی موت قدرت حیات علم ارادہ سما بسر کلام سب کچھ عطا فرماتی ہے سمجھے تو منطقی ان بحثوں میں علجنے کی بجائے سادہ قرآنی دلیلیں جو ہے نا اس پہ گزارا فرمائیے ٹھیک ہے نا مکہ کے کافروں سے زیادہ ذہین نہیں ہے آپ یقین جانے مجھ تو کچھ ان میں بھی کوئی اکل لگتی ہے آپ کا تو سارا بیڑا ہی گرک ہو گیا بیڑا ہی گرک ہو گیا مکہ کے میں نے نہیں دیکھا کہ مکہ کیا کہیں لکھا ہو کہ وہ گوڑے کی پوجا کرتے ہوں آپ گوڑے کے سامنے کیک رکھا ہے گوڑا کیک کھا رہا ہے امام حسین کا گوڑا کیک ہارا ہے وہاں گوڑے کو پانی بھی ملا ادھر کیک کھا رہا ہے امام حسین کا گوڑا جان چھڑائی دلتیاں مارتے ہیں اور اللہ نے کیا قرآن مجید میں کہا کہ وہ جب اللہ نے ان کو کہا گائے زبا کرو وہ گائے کیوں زبا نہیں کر رہے تھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ گائے کس قسم کی ہو مصر میں پوجا کرتے آئے تھے آگے قوم کو پوجا کرتے ہوئے دیکھ لیا گائے کا ان کو وہم پڑ گیا تھا کہ گائے زبا کرنے سے کچھ ہو جاتا ہے جیسے ہمارے خاندانوں میں تھا کہ پیپل کاٹنے سے آفت آ جاتی ہے یہ کرنے سے پیچھے مڑ کے دیکھے تو قبرستان میں چڑھے لے جی مڑ جاتی ہیں یہ شریعت آپ لوگوں نے بھی بنائی ہوئی ہے تو اللہ نے کہا وہ گائے کو زبا تو کر رہے تھے مگر گائے زبا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے ان کے دل نہیں مان رہے تھے آپ ایسے شرکوں میں مبتلا ہیں کہ ان شرکوں کے اندر ایسے ایسے شرک ہیں اب تو نئے شرک آئے ہیں نئے نئے شرک آئے ہیں بیوی کی پوجا اپنی پوجا گاڑی کی پوجا مکان کی پوجا دکان کی پوجا بڑی گاڑی کی پوجا دن رات جس چیز کو دل میں بسائے رکھیں یہی خدا ہے یہ بس دیکھ لیں جو چیز آپ کے اندر بسی ہوئی ہے جس کا خیال لوٹ لوٹ کر رہت ہے وہ عورت ہے جس کا فون آنے سے آپ کا دل اچھل جائے جس کے خیال آنے سے رونک آ جائے بہار آ جائے وہی خدا ہے وہی خدا ہے رات یوں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے ویران دل تھا فیض کی فیض یہی سے اپنا کلام شروع کرتا ہے رات یوں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی محبوبہ کو کہہ رہا ہے نا اب تم دیکھ لو تم سب لوگ کہاں کھڑے ہو رات یوں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے سہرا ہو اور اچانک وہاں پہ پھولی پھول کھل جائیں اچانک پھول کھل جائیں کیسے تیری یاد نے میرے ویران دل کو ایسے بات کیا کہ وہ سارے کا سارا کمپنی باغ بن گیا پہلے تھوڑی دیر پہلے سہرا تھا پرانی بات تمہاری کے یاد آگی رات جو تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیم باد نصیم کہتے ہیں تھنڈی ہوا کو باد سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو سہرا کے اندر تھنڈی ہوا کہتا ہے چلنی شروع ہو گئی خیال بدل گئے دل اچھلنے لگا محبت سے دل لبریز ہو گیا وجود کے اندر طاقت آئی یوں لگا کہ میں کچھ ہوں رات یوں تیری کوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے بیمار آدمی کو اپنا تندرس لگنے لگے یہ ہے محبوب وہ مال کا ہی خیال رات کو آ گیا نا کہ پچاس لاکھ کا فیدہ ہو گیا وہ محبود ہے وہ رنڈی کا ہی خیال آ گیا نا وہ محبود ہے وہ گھر بنتے کا خیال آ گیا وہ محبود ہے بیٹے سکے کا ہی خیال آ گیا وہ محبود ہے ساتھ لیٹی بیوی کا ہی خیال آ گیا وہ محبود ہے جس نے تمہیں سرشار کر دیا وہ محبود ہے اگر اللہ نے تمہیں سرشار کر دیا تو اللہ ہی محبود ہے اگر آپ کو بے وجہ قرار آ جائے اگر آپ کی دلوں کے اندر کے سہراؤں کے اندر باد نصیم چلے اگر آپ کے دل کے سہراؤں کے اندر گلزار پھوٹ پڑے اچانک کسی کے خیال سے اور تصور سے تو وہ خدا ہے آج کے بعد مجھ سے یہ نا پوچھنا شرک کس کو کہتے ہیں یہی شرک ہے کرتے رہو جب تک کروگے تو تم لوگ بھروگے اس چیز کو